جیتو سٹاک فیامی السلام علیکم and welcome back your own channel سٹاک انیلیسیز سٹاک انیلیسیز کے پوائنٹ ایویو سے بات کریں تو اس ویڈیو میں ہم آج کے two day market کلوزنگ کے پوائنٹ ایویو سے بات کریں گے and world market پر بات کریں گے and important news three important news ہیں جس کے اوپر ہم discussion کریں گے and then اس کے بعد ایک جرنل discussion کریں گے دیکھیں first of all آج کے market جو کلوز ہوئی KSE 100 index 415 negative کلوز ہوا then KSE 30 170 negative کلوز ہوا and KMI 30 767 پر negative کلوز ہوا and world market کے بات کریں تو اسین market and world market overall pressure میں کیوں ہیں وہ news کے اوپر ہی discuss کرتے ہیں and volume لیٹر کے اندر WTL Tally WGLT TRG TPLP Hamanal KEL BOP Synergy and FNL یعنی کہ کوئی بھی TRG کے علاوہ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کوئی بھی ایسا شیئر نہیں ہے جو بڑا شیئر ہو یعنی کہ سارے ہی سمال شیئر volume لیٹر کے اندر ہیں یعنی کہ کام نہیں ہوا and اب first news بات کرتے ہیں کہ اسین market جو open ہی open ہی لو ہوئی and ایک انویسٹر کا ایک انویسٹ کا ایک اس میں news کے اندر opinion بھی دی گئے کہ I don't know how many انویسٹ are investors are remotely prepared to understand the consequences of this one market experts said تو مطلب اس کے کیا consequences ہیں لیکن اگر میں اپنے opinion دوں اس چیز کو لے کے تو دیکھیں اس چیز کے اگر اتنے ہی negative impact ہوتے تو market crash کرتی اب crash کرنے کیا مطلب ہوتا کہ market open ہی negative سے ہوتی اور negative ہو کے پہ زیادہ closing مطلب ہزار پندرہ سو دو ہزار پوائنٹ negative اگر close ہوتی تو مطلب کہہ سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تو گئی market نیچے اور اب market اوپر اٹھنے کا نام نہیں لے گی اور ہر چیز ڈوب گئی crash نہیں ہو مطلب یہاں مطلب market میں up and on چار رہے اور فی پی لی پی کا ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیس شیئر ہوتا ہے اگر ڈیلی نہیں ہوتا تو ون ڈی آف ون ڈی آن ہم ڈسکیشن کر سے ہی رہتے ہیں ویڈیو کے تھو ادر وائز ٹیلی گرام پہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر اس کو بھی مد نظر رکھیں تو میں بتا رہا تھا کہ زیادہ بائنگ آ رہی ہے وہ بائنگ زیادہ کون کر رہے ہیں وہ زیادہ بائنگ کر رہے ہیں انڈویجر تو اب باقیوں کے مال ہے نہیں تو وہ چھوڑوائیں گے اب دیکھیں آج کی مارکیٹ نیگٹیو تھی دن بی ای چل کی اوپر ہم نے ویڈیو کی پوزیٹیو گلوز ہوا اپ سیل کے اوپر ویڈیو کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی پوزیٹیو اپ پوزیٹیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی پوزیٹیو گلوز ہوا شیل پی ای سو کے اوپر بھی بات ہوئی ہے ہماری ان دونوں کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں یہ بھی اس طرح سے پینک نہیں ہے تو کہنے کا مطلب جو شیئر ڈیو دی رہے ہیں اندر کام ہو رہا ہے کام کریں گے اچھا دو اور نیوز سٹیل سیکٹر پوزیٹیو نیوز سٹیل سیکٹر جوائنٹ وینچر میں آیا جو کہ پوزیٹیو نیوز اور تھرڈ نیوز بھی سٹیل سیکٹر کو ہی لے کے آئے اور میں پہلے بھی عرض چکا ہوں سٹیل سیکٹر سیمیٹ سیکٹر آنے والے دنوں میں اچھا پرفارم کریں گے اس کی ریزن یہ کہ سیزنل ان کے اندر سیل بڑھے گی اور سیمیٹ کا سٹیل کا سیزن آگے شروع ہونے والا ہے تو ہمیں اب بھی سے ان کے اندر پرپیئر ہونا پڑے گا چلنا پڑے گا اب ذرا آ جاتے ہیں جی مارکیٹ ٹیکنیکل دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیکنیکل تب ہوا ہو ہے جو کہ آپ کے ساتھ پہلی نیوز شیئر کی ہے کہ یکرین کے پوائنٹ ایو سے یہ ایک نیوز ہمیشہ ہیوی ہوتے ٹیکنیکل کے اوپر اب اس طرح کے انوارمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی جو ٹیکنیکل سپورٹ اور ریزیسٹن بتا رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک اگر کوئی دوست ایک ساتھ سے زیادہ رکھتا ہے تو فی پی لی پی کو دیکھیں تو ٹل مارک سے لے کر اب بھی تک نیکس مارک آنے والے تو جو سیلنگ رہی وہ فارن انویسٹر کی طرف سے فارن انویسٹر سیلنگ 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 اینڈ سیلنگ تو وہ تو آر ایڈ ایکسٹ کر کے بیٹھے ہوئے اب اگر فارن انویسٹر نکلتا بھی تو کتنا نکلے گا ہاں بائنگ کے ان کی طرف سے چانس ہیں کہ بائنگ کیے جا سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اتنا پینک نہیں ہونا نہ ضرورت ہے سٹیٹیجی پلیننگ ہر تو اب آنے والے دنوں میں یہ نہیں کہ مارکیٹ جی گئی تو گئی نہیں ایسا نہیں مارکیٹ آنے والے دنوں میں اچھا بھی پرفارم کر سکتی ہے کرنے کے چانس ہیں اور اب بات کرتے ہیں اینڈ پہ نیوز یہ تھی ٹیلیگرام بھی انشاءاللہ آج سیشن بھی بات چیت ہوگی ڈسکیشن ہوگی آپ تک کے لئے اتنے اپنا چیار رکھیں اور اپنے چینل کا چینل